بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چرات سے آج میں ایک شخصیت جو کہ مولانا صاحب ہے اور ہجنہ والے کے ایک بہت بڑے مدرسے کے بھی ہیں اور بڑے جناب اپنے آپ کو مفقر اسلام بھی کہتے ہیں اور لوگ مانتے بھی ہیں اور ان کے والے صاحب ہیں بھی اس میں کوئی کاری نہیں لیکن ان کی جہالت کی بیٹے کی انتہا دیکھیں میں ناظرین پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ جب ہمارے یہ دیندار لوگ اس طرح کی باتیں کرے گے تو پھر مرضائیوں کے لیے تو راہیں کھل جائیں پھر مرضائی جو ایک غیر مسلم ہیں اقلیت قرار دیئے ہوئے ہیں پھر ہمارے علماء کی قربانیاں نوجوانوں کی قربانیاں اس جیسے لوگ صاحب ذاتے ضائع کرتے ہیں یہ مولانا امار خان ناصر ہے ناظرین پہلے اس کی یہ تحریر پڑھے جو اس نے سرعام جناب یہ دیکھ لے پہلے یہ اس نے سرعام لکھی ہے اس نے لکھا جی کہ اہل سلام پر یہ ذمہ داری ضرور ادا کرے لے کے سمجھ لے کہ آئین اور قنون میں دراصل پبندی کس بات کی ہے یہ قادیانیوں کو متعلق بات ہو رہی ہے یا اور یہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کی تشریح کے روشنی میں قادیانیوں کے خود کو مسلمان ظاہر کرنے یا اسلامی شاعر کے ظاہر سے لوگوں کو یہ تاثر دینے پر قانونی پبندی ہے لیکن وہ اپنی چار دیواری میں وہ مذہبی عمل کر سکتے ہیں چار دیواری کے اندر یہ کون کہہ رہے ہیں صاحب زادہ صاحب مولانا امار خان ناصر جو کے مولانا زہد الراشدی صاحب کے صاحب زادے ہیں میں آگے سرکر بات کرتا ہوں پھر وہ مذہبی عمل کر سکتے ہیں جو ان کا مذہب انہیں سکھاتا ہے اس لیے ان کی چار دیواری کے اندر مداخلت کرنے یا اس پر انگامہ کھڑا کرنے کا آئین مسلمانوں کو حق نہیں دیتا بلکہ قادیانیاں کو مذہبی تحفظ دیتا ہے اس وضاحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور یہ ذمہ داری ادا کریں یہ تحریر مولانا یہ جو ہیں امار خان ناصر استغفر اللہ پہلے تمہیں ان کی اصلاح کر دوں پتہ نہیں کہاں دین پڑا ہے ان لوگوں نے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ بھئی تم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بھئی مذہب نہیں ہے وہ تو وہ تو فتنہ ایک جس نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالا ہے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا چونکہ میرے آقا علیہ السلام کے دور کے اندر مسیلمہ قذاب نے اعلان کیا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اعلان نے اس کا کمہ کر دیا تھا ختم کر دیا تھا اس کو اجازت نہیں پھیتی تو تم کس بات پر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہوں تمہارا موقف تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے رلہ ملہ ہے ادھر کچھ ڈال میں کالا ہے اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلو جو ذرائع بلاغ میں بتاتے ہیں کہ اب برزائی اتنے پاور بولا تیسا تو ان کے پاس آئی ہے لیکن وہ اس طرح کے جو نئی نسل کے پر صاحب زادے اوپر رہے ہیں صاحب زادے یہ ہر جگہ بیماری ہے یہ صاحب زادے جو نئی ینگ نسل ہے ان کو وہ خرید رہے ہیں تاکہ وہ آہستہ 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 اپنی راہیں موار کر رہے ہیں بھائی جو غدار ہے ختم نبوت کا جو ہمارے آئین کو نہیں مانتا جو ہمارے اسلام کو نہیں مانتا ہمارے دین کو نہیں مانتا اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والا بھی اب اس کے ایمان پر تو میں علماء کرام سے ہی رائے لوں گا کہ وہ بتا دیں اب میں مفقر اسلام مولانا زہد الراشدی صاحب سے بھی اس پر اپنا ان کہوں گا کہ وہ اپنا موقف واضح کریں کہ ان کا کیا موقف ہے اپنے صاحب زادے پر کہ جو صاحب زادے نے یہ کر کہ یہ کعب یعنیوں کی اس طرح ترجمانی ہے اس حوالہ سے ان کا کیا موقف ہے جو ان کا بیٹا یہ ترجمانی کر رہا ہے تو یہ بات تو اپنے بڑے عرصہ سے اکابر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس حوالے سے ان کے والد بہتراب کے جو کہ مولانا زہد الراشدی صاحب ہے ہماری ان سے ترخواست ہے کہ حضرت آپ بتائیں اس حوالہ سے آپ کا کیا موقف ہے کیا نکتہ نظر ہے حالانکہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر سمجھانے کے باوجود یہ قادیانیت اور غامدیت کی وقالت سے پاز نہیں آتا تو ناظرین قیامت کے دن تو جواب دینا ہے میں تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی ان کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے یا کوئی گستاخِ رسول ہو میں اس کے متعلق اپنا نرم گوشہ رکھتے ہی نہیں چادر چار دیواری میں کیوں کرے وہ بھائی یہ صرف رانوار کر رہے ان کے قربانیوں کی بھائی مذہب تو مانتے نہیں ہم ان کو مذہب تو ہوتے ہیں وہ جت پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے آسمانی کتابیں اتری ہوئی ہوں وہ بظاہب ہے تو سب سے بہترین مذہب ہمارا اسلام ہے تو یہ تو فتنہ ہے یہ تو قادیانیت ایک فتنے کی جڑھ ہے جس نے ہمارے اسلام کی سرحدوں کو کمزور کر دیا اور یہ پھیلتے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنے گستاخ ہیں مولانا صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اپنے موقف کو واپس لے یا علماء اکرام کے ساتھ بیٹھ اور بیٹھ کر آپ نے یہ دماغی جو ہے نا اس کی صلاح فرمائے تو پہلے یہ آپ کو میں پتہ دوں یہ مذہب نہیں ہے فتنہ ہے قادیانیت جو آپ مذہب لکھ رہے ہیں چار دیواری کے اندر کریں پھر کیا کریں کیوں کریں کس وجہ سے کریں کستاخ رسول ہے اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہمارے آنے والی نسلے تباہ ہو رہی ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو کہ ایمان خطرے میں ہے اور بھائی جو تم یہ موقف اپنا کر پوری دنیا کے اندر تم ایک علماء اکرام کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ نوجوان جو ہمارے پورے پاکستان کے اندر وکلاہ ہیں نوجوان ہیں علماء اکرام ہیں جو قادیانیت کے خلاف ایک تحریک لے کر چر رہے ہیں وہ وہ بچارے مقدمات کی ذات میں ہیں ان کی قربانی ہے وہ کدھر جائیں گی ان کو ضائع کر رہے ہو تم گھر بیٹے ملائی کھانا چاہتے ہو گھر بیٹے تم سب چکر چاہتے ہو بہرحال ہم وہ بات نہیں کرنا چاہتے جو کہ ایک ذرائع بلاہ کہتے ہیں وہ پیسے صرف کرتے ہیں کرتے ہیں بلکل ہمیں پتا ہے لیکن بھارحال ایمان بہت قیمتی چیز ہے مولانا امار خان ناصر سے ہمیں یہ توقع نہیں یہ ساب زادے ہیں دیکھیں ساب زادہ اگر نیک ہو جائے نہ اس جیسا ولی کوئی نہیں ہے اگر یہ بگڑ جائے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا پیٹا آپ نے دیکھے یہ پاڑ پہ کھڑا ہو گیا جاؤ جی کہتا میں نہیں مانتا تو یہ ایسے ہیں تو یہ ان کا بیان جو ہے ناظرین میں نے آپ کو قیدہ دلائل کے ساتھ بات کی ہے تو یہ ہمیں آئین پڑھانے لگے ہیں ہوا جس آئین کے بھالی کے لیے کتنی قربانی ہوئی آج تم اس کو اجازت دے رہے ہو چار دیواری چار دیواری کیا وہ تو اپنے مسجد نہیں بنا سکتے مینار نہیں لگا سکتے وہ پاکستان کے اندر جو قانون ہے اس کے آئین کے مطابق وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے تو نیازہ آپ اپنی کوئی تھوڑی سی علماء کرام کے پاس بیٹھ کر اصلاف ہر ہو کریں اپنی تو برحال ہم آری تو گزارش آخر میں یہ کہ ہم اپنے جو مفقر اسلام ہے مولان عزاد الراشدی صاحب تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹے کے اس موقف کے ہمیں بتائیں واضح کریں کہ آپ کدھر ہیں ایسا نہ ہو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے قیامت کے دن حوضے کو ستہ دی جانا ہے تو کس مو سے جاؤں گے تو لہٰذا ہماری بڑی عدب سے ترخواست کہ اپنے اس موقف کو واپس لیں تو یہ مذہب نہیں ہے فتنہ ہے بارل اللہ رب العزت ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی فاضح فرمائے اور ملک پاکستان کی بھی فاضح فرمائے